اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شگری آج ملک کے ایک اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کے حاتے سے گرفتار کیا گیا اور اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تو اس کو سناتے ہوئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ناب کی جانب سے یہ جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق ع علقادر ٹرس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس کیس میں گرفتاری کے لیے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری یکم مئی یعنی لیبر ڈے کی چھٹی کے روز جاری کیے گئے تھے عمران خان کے عریس وارنٹ شیمن ناب کی دستخص سے جاری کیے گئے ہیں عریس وارنٹ کے مطابق عمران خان پر ناب کے سیکشن نو اے کے تحت کرپچن اور کرپٹ فریکٹسز کا الزام ہے عمران خان ناب کی جانب سے جس علقادر ٹرس کیس میں گرفتار کیے گئے ہیں اس میں ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے علق سے زائد کنال کی ارازی کے حصول کے عوض یوکے میں ان کی ضبط شدہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی رقم ان کو واپس دلوانے میں کردار ادا کیا اس کیس کی مزید تفصیلات سے وزید داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب نے قوم کو آگاہ کی آج لیکن یہ گرفتاری جو ہے یہ جو القادر ٹرسٹ کے نام سے کیس ہے اس حوالے سے اس انکوئری اور اس مقدمے میں جو ہے وہ کی گئی ہے یہ ایک پراپرٹی ٹائکون کی رقم جو ہے منی لانڈرن کے سلسلہ میں یوکے میں جو ہے وہ پیسہ پکڑا گیا یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو کہ تقریباً کوئی ساٹھ ارب روپے کے لگ بگ رقم بنتی ہے یہ رقم جو ہے یہ پاکستان کے قومی خزانے میں واپسانی تھی شہزاد اکبر تھا وہ بیچ میں آیا اور ایک سودہ جو ہے وہ تیپ آیا پراپرٹی کی مالیت جو ہے کوئی چار سو اٹھنجہ کنال صحابہ میں اور دو سو چالیس کنال جو ہے وہ بنی گالا میں یہ پراپرٹی جو ہے یہ بقیدہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہوئی اب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی گرفتاری کی فٹش سامنے آتے ہی پاکستان تحریک انصاف کی کارکونوں کی جانب سے ملک بھر میں بھرپور اتجاج کرتے ہوئے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ نظر آتش کر دیا گیا اب یہ سرکاری املاک کو نقصان اور نظر آتش کرنا کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکونان کی جانب سے کیا گیا یا نہیں اس میں کوئی اور elements بھی شامل تھے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے سیکرٹ جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب عصد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک پری پلانڈ سازش کے تحت پری پلانڈ طریقے کے تحت طریقے کار کو اپناتے ہوئے کوئی اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگائے جائے اور کوئی action کی جماعت پر لیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور ریاستی ادارے کی جانب سے باقاعدہ اغواہ قرار دیتے ہوئے ملگیر احتجاج کا اعلان بھی آج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کے پیش نظر رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر جناب علی زیدی کو کراچی شہر کے مقام کالا پل سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر صوبہ پنجاب اور بلوچستان میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اور ملک بھر میں نجی سکولوں کو بند کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے ملکی حالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے موبائل فون کمپنیز کو بڑے شہروں میں سروس کو موطل کرنے کے حکامات بھی جاری کر دی گئے ہیں ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہونا شروع ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا پلیٹفارم جو ہے جس میں یوٹیوب ہے ٹوٹر ہے فیس بک ہے وہ تمام پلیٹفارمز کو بھی حکومت کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے پنجاب کے نگران وزیرہ عالی جناب موسن نکمی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں قوم سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوں گے ان کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا ہے کہ یہ سیاست نہیں بلکہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے وفاقی وزیرت داخلہ نے بھی کچھ اسی طرح کی تنبیہ کی ہے اور راضی اس وقت ملک بھر میں احتجاج کی صورتحال کی آئے سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں گے اور اب چونکہ فیصلہ بھی آ چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور نیچرلی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان میں ایک اشتیال دیکھا جا رہا ہے غم غصہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے لیڈر کے جب سے عریس جو ہے وہ عمل میں آئی ہے ہم اس حوالے سے بات کریں گے ہمیں لہور سے ای بی این کے بیورو چیف فیصل دورانی صاحب بھی جوئن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے ای بی این نیوز کے بیورو چیف جناب خرشید رحمانی صاحب اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں نمائندہ ای بی این نیوز راول پنڈی جناب ملک عمران صاحب میں گفتگو کا غص ملک عمران صاحب آپ سے اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے جو فیصلہ بھی آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسی گرفتاری سے متعلق اور گرفتاری کو قانونی بھی قرار دیا گیا ہے اب اس وقت آپ کس مقام پر موجود ہیں اور ذرا بتائیے گا جو آج دن بھر میں جو صورتحال دیکھنے میں آئی کیا سیچوئیشن تھوڑی ذرا کول آف ہوئی ہے کوئی بہتر ہوئی ہے یا اس وقت بھی اعتجاجی جو ہے اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے مظاہرین جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جی علینا مظاہرین بڑی تعداد میں تو موجود نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو راولپنڈی میں مری روڈ لیاقت باک میٹی چوک شمساباد سیزاباد تی چوک اور راولپنڈی کے احساس علاقے مار روڈ پر اعتجاج شروع کر دیا گیا اعتجاج کے دوران ٹائروں کو آگ لگائی گئی اور کچرے کو نظر آتش کیا گیا اس دوران پولیس کی طرف سے شدید شلنگ کی گئی جبکہ مارکیٹو کو مکمل طور پر بند کروا دیا گیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شلنگ کے ساتھ ساتھ لاٹی چارج اور روڈ کی گولیاں بھی استعمال کی اور یہ سنسلہ اب بھی وقفے وقفے سے جاری ہے اس دوران راولپنڈی میں ایک ڈی ایس پی ایک ایس اچو کچھ پولیس ہلکار جو ہے زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے نوے کے قریب کارکون بتایا جا رہے ہیں کہ وہ زخمی ہوئے ہیں پولیس کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چار سو کے لگ بگ کارکونوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا ہے ملک عمران صاحب یہ بھی جلدی میں بتا دیں کہ جو املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا یہ کارکونان کی جانب سے کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جی یقینہ جو پی ٹی آئی کے کارکون تھے جو مشتہل تھے اور اس میں عام لوگ بھی شامل ہو گئے تھے اس میں کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آئی تھی خاص طور پر ہماری راولپنڈی کی انتظامیاں اس حوالے سے بالکل تیار نہیں تھی اتجاج کے حوالے سے اور مار روڈ پر احساس احساس اڈارے کی ہمارت کے باہر جو اتجاج ہوئے وہاں شدید اتجاج ہوئے اور پولیس کی بالکل تیاری نہیں تھی جب اتجاج شروع ہو گیا اب اتجاج کرنے والے گیٹ تک پہنچ گئے تو پولیس وہاں پہنچی اور جا کے پولیس نے وہاں پہ شیلنگ کی اور ربٹ کی گولیاں استعمال کی جی ملک عمران صاحب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگرچہ بڑی تعداد نہیں ہے اتجاجی مظاہرین کی لیکن اتجاج بہرال جاری ہے ہم بڑھیں گے لہور کی جانب فیصل دورانی صاحب بیرو چیف اے بی ان لہور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل دورانی صاحب ذرا بتائیے گا آج جو سیناریو دیکھنے میں آیا ہے اس گرفتاری کے عمل میں آنے کے بعد اور اب سے کچھ دیر پہلے نگرا وزیرالہ پنجاب جناب محسن نکوی صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے اور وہ وعدہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ ریاست پر حملے میں ملوث کسی بھی ایک شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت اتجاجی مظاہرے جو کیے جا رہے ہیں وہ شہر کے دیگر علاقوں میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں دیکھیں یہ لینا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عدالت نے تو گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ بالکل غلط ہوئی ہے اور غیر قانونی ہوئی ہے یہ عدالت کی توہین ہے اس لیے کہ عدالت نے خود چیف جسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ آج تک عدالتی احاطے سے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو فساس عمارتوں اور چیک پوسٹوں سے اچانک سکیورٹی کا اٹھ جانا یہ کسی بڑے منصوبے کی طرف اشارہ ہے آپ دیکھیں پی ٹی آئی لیڈرشپ تماشا دیکھتے رہی اور کسی نے کارکنوں کی کوئی رہنوائی نہیں کی پھر ان صافین جو کارکن تھے انہوں نے کئی ریڈ لائنز کراس کی جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا وہ وہاں پر بھی گئے اور پھر خاص طور پر وہ ویڈیوز اور تصاویر خود پوسٹ کرتے رہے کہ کیا یہ لوگ پوری پارٹی پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے مجھے خود ایک سازش نظر آ رہی ہے فیصل صاحب اسی نکتے سے آپ نے جو کہا ریڈ لائنز کراس کی گئیں کارکنان کی جانب سے اور کوئی ریزسٹنس نہیں شو ہوئی جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص منصوبہ بنتی ہے کچھ لوگ ضرور اس یعنی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی آرڈ میں اس میں شامل ہو گئے جو مارشدہ کے خواہش ملد ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی شدید ترین کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جناب اس طرح کا اگر ٹریک ڈاؤن ہوگا تو عدالتیں بھی ان کو کوئی کسی قسم کا ریلیس نہیں دے سکیں گی جبکہ پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ہیں ان کے رہنما ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ باقاعدہ کارکنوں کو کوئی گائیڈ لائنز جاری کرتے کہ اتجاعت ضرور کریں مگر ریڈ لائنز کا خیال کریں عمران خان تو زمانت پر ہاں ہو سکتے ہیں عدالتیں موجود ہیں سیاسی اور قانونی جنگ ان کو لڑنی چاہیے بیق وقت لڑیں کیونکہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بر فیصل صاحب آپ کی اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بیرا لیک پریس ٹاک تو کی لیکن آپ نے یہ بات بالکل درست کہ ان کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز آنی چاہیے تھی آپ کی اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنماء قیادت لاہور میں موجود ہے ان سے یہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمام پی ٹی اے کی جو قیادت تھی لاہور میں کارپن ضرور باہر نکلے انہوں نے گھراو جراو ضرور کیا اور اس کے بعد ان لوگوں میں جو منصوبہ بند لوگ تھے وہ اس میں شامل ہو گئے لیکن پی ٹی اے کے تمام رہنماء جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے جس میں رائی یاسمین راشد مصر جمشیچیم ہے جمشیچیم ہے اسلم اکبال ہے محمود رشید ہیں یہ تمام کے تمام جو تھے ان کا کہیں پر کسی جگہ پر بھی یہ نظر نہیں آئے اور پھر آپ آپ دیکھیں نا اس وقت پاکستانی عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کینٹ میں گھسنے کا کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا اس طرح کی توڑ فور جو ہے وہ ان کے قاس کو نقصان نہیں پہنچائے گی فیصل صاحب ابھی صورتحال ہے کیا موجود ہیں سڑکوں پہ کیونکہ یہ ہدایات ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جب تک سروسز موطل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی تب تک یہ ہدایت دی جاری تھی کارکنان کو سپورٹرز کو کہ وہ موجود رہے جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کر دیا جاتا وہ اسی مقام پر موجود رہے جہاں پر وہ موجود ہیں بلکہ دیکھیں نا اس وقت سب سے بڑی بات تو کہ آپ کا سوشل میڈیا جو وہ مکمل طور پر انٹرنیٹ سروس کی بندش کی وجہ سے اس پہ تو کسی قسم کے کوئی میسیج نہیں دی جا سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ شہریوں کی گاڑیوں کو توڑنا بائس کو توڑنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاید اس نے پی ٹی آئی کے کارکن ہو تو زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پی ٹی آئی پہ پبندی لگانا چاہتے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے میں مزید بھی آپ سے اس پہ پوچھوں گے میں خرشید رحمانی صاحب کی طرف بڑھوں گی خرشید صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے جو اطلاعات آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جو صدر ہے علی زیدی صاحب کالا پول کے مقام کے پاس سے ان کو گرفتار کر لیا گیا کتنی گرفتاری عمل میں آئی ہیں اور یہ اس بات کی تصدیق جو ہے اس گرفتاری کے علی زیدی صاحب کی اسد عمر صاحب خود بھی کر چکے ہیں جی علینا بلکل شارعہ فیصل پر اس وقت بھی ہم اس کے بلکل قریب موجود ہیں اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے وقت میں سے جو پولیس کی جو آنسو گیس کی شہلی ہے وہ جاری ہے اور جو مظاہرین ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی آنسو گیس کی شہلی میں وہ جاری ہے آپ سے کچھ در قبل جو ہے وہ اے بی نیوز کے دو ریپورٹرز جو ہیں اسرار مغیری اور سنیر راجبود بھی جو وہ شہل لگنے سے زخمی ہوئے جنہیں مقامی اصبال میں کی بھی اندازلی منتشر کر دیا جیتا اب ان کی حالت جائے وہ خطرے سے باہر ہے یہ جو صورتحال اس وقت بھی شارعہ فیصل اور اس کے اطراف کی دلیوں میں نظر آ رہی ہے جہاں پر جو شہریوں کا جو ایوٹریفیس کے لیے وہ شارعہ فیصل بند کر دی گئی ہے جب عمران خان کی گرفتاری کے اطلاع آئی اس وقت بھی انصاف آؤس پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان سے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اب تک کی جو اطلاع آ رہی ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سن کے صدر ہیں علی زیدی ان کو بھی کالاکل کے مقام پر جو ہے وہ پولیس میں حراست ملی رہے گیا اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ ایوٹریفیس کو محصول ہی جس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار علی زیدی کو جو ہے وہ دکھے مارتے ہیں خرشی صاحب کو اطلاع ہیں کدھر منتقل کیا ہے علی زیدی صاحب کو کس تھانے میں لے کے گئے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئے کہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں البرتہ کی طرح کی ستانے میں وہ یقین ہے لے کے گئے ہوں گے اور اس کے علاوہ رکنے سے سمجھ سید عدیل احمد ان کو بھی حراست ملیا گیا اس کے علاوہ جو اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کو بائیس سے زائد افراد جو ہیں ان کو پولیس نے حراست ملیا ہے جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال اس میں مشتہل مظاہرین نے دو جو پیپل بس سرویس ہے جو شہریوں کی سہولت جلیسی حکومت نے جو چلائی تھی جس میں شہریوں کو سستا کرایا سبسیڈی پر دیا جا رہا تھا اور وہ دو بسیں ہمیں جی تلات آئی ہیں اسی فوٹیج بھی ایبی نیوز کو محصول ہوئی ہے جس میں مشتہل مظاہرین نے ان دونوں جو بسیں ہیں ان کو جلا دیا ہے اور اس کے شیشے توڑ دیئے گئے اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو گاڑیاں ہیں شہریوں کی ان کو بھی نقصان پہنچایا ہے مشتہل مظاہرین نے اب اس بات کا پائیم کرنا یہ اداروں کا کام ہے سیسٹی بھی فوٹیجز جائے وہ اس کو لے کر کے اور اس بات کا اس بات کی نشان نہیں کی جائے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس شارعہ خاصل بن جائے اب رومان کی سورکال کو خراب کیا اور جو شہریوں کو جو جو سہولت محصر تھی پاکستان بیویس پارٹی کی طرف سے جو پیپلز بس ترویس مطالب سے آئے گئی تھی اس میں بھی اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے ہماری جو انتظامیوں سے بات ہوئی ہے تقریباً ایک بس جو ہے پیپلز بس ترویس اس کی لاغت جو ہے وہ آٹھ کروڑ روپے ہے یقین دو گاریاں بھی جلائی گئی ہیں تو یہ سولہ کروڑ روپے کی لاغت جو ہے وہ اس کا لقصان کا آزالہ جو ہے انہی شہریوں کے ٹکٹس پر یہ پیسہ آتا ہے جلانے والے مشہر مجالزین کو یہ سوچنا چاہیے تھا یہ ہماری ہی سہولت کے لیے حکومت نے مطارق کروائیے ہمیں نے کیوں جلا رہے ہیں ایک فٹیج اور منزریاں پر آئی جس میں جو قائد فیس بے اختلاف ہیں حریم آدل شیخ ان کو ڈنڈا اٹھائے وے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ڈنڈا اٹھائے مختلف جگہوں پر گھومتے ہوئے ہمیں نظر آئے اور اس کی فٹیج بھی ہاں میں موصول ہو گئی ہے جس میں وہ واضح طور پر رومال باندے ہوئے ہیں ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہیں تو جب اس طرح کی صورتحال قائدین کی طرف سے ہوگی تو یقینی طور پر جو ہے وہ گراہوں کی سطح پر جائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسے میں جو ابھی کچھ دیر پہلے فیصل دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو سنٹرل ان کی لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے گائیڈ لائنز انسٹرکشنز ہدایات کارکنوں کو پر امن رہنے کی ضرور آتے رہنی چاہیے بلکل آپ کا جو ایک ڈیموکراتک رائٹ ہے تجاج کرنا سڑکوں پر نکلنا اور جس طرح سے آپ پروٹیس اپنا ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں غم و غصہ آپ میں پایا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ پر امن رہنے کی بھی یقین دہانی ان کو کروانی چاہیے اور ہدایہ جو ہے وہ سنٹرل لیڈرشپ کی جانب سے ضرور سامنے آنی چاہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان صاحب خود آج بھی اپنے پیغام میں لوگوں کو جب اس بات کا بتا رہے تھے کہ ان کے ریسٹ عمل میں آسکتا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو اسی ویڈیو پیغام میں وہ کارکنان کو سبر و تحمل سے رہنے کی ہدایت بھی دے رہے تھے تو وہ بارہا بیشتر مقامات پر اپنی بیشتر تقاریر میں وہ اس بات کا ضرور ان کی اس بات کی ہدایت کرتے رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو کہ وہ پر امن ہر طریقے سے پر امن رہیں یہ ایک سیاسی ان کی ہمیشہ سے سٹرٹیجی رہی ہے ایک بریک کی طرف چلیں گے آپ کا بہت شکریہ اتبا ہمیں جنے کے لیے اور صورتحال سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ایک بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب کے وکیل جناب بیرستر گوھر صاحب ہمیں جوئن کریں گے اور آج جس طرح سے عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی اسلامباد ہائی کورٹ کے حاتے میں ہوا کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہمیں اس وقت جوئن کریں وکیل عمران خان جناب بیرستر گوھر خان صاحب بیرستر صاحب سلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے بیرستر صاحب آج آپ دن میں بھی اور ابھی تک چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں کیا صورتحال ہوئی تھی یہ جو گرفتاری جس طرح سے عمل میں لائی گئی آپ کی بھی ایک ویڈیو سرفس کی کیا کیا گیا ہے رینجرز کی جانب سے آج دیکھیں جو کچھ ہوا میں تو اس کو نہیں کہوں گا کہ یہ بلکہ میں اس کو کہوں گا یہ تشدد ہے اور اغواہ ہے اغواہ کی کوشش ہے اور اغواہ ہے انساء کیونکہ قانون کے اگر آپ کسی کی خلاف وارنٹ بھی اور وارنٹ بھی آپ نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو وہ بھی قانون کے مطابق کرنا ہے اور اگر کسی نے جورم کرنا ہے تو اس کو قانون کی کٹھیرے میں لانا بھی ایک طریقہ کار ہے جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو جتنے بھی پرچے ہوئے کیسز ہوئے وہ سب میں ہم پورٹ کے عدالتوں میں آئے ہیں اور ہم نے اپنے بھیل کروائی ہے آج کے دن میں ہم تین جو ایڈیشنل سشن جاتا ہم نے تو شخانہ کی کیس میں آرڈر کیے تھے اس میں ہم تین کیسز پائل کر رہے تھے تو ہم نے نیب کی کیس پائل کر رہے تھے اور پری ارسٹ بیل کیلی ہم نے درخواست دیتی جس میں یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نیب کی کیس میں ارسٹ کیا اسی کے لیے خان صاحب جب ہائی کورٹ کی گیٹ سے پہلے انٹر ہو گئے تو خان صاحب کو ہم لے کے جا رہے تھے جو ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر ہے ایک جگہ جہاں سے بارمیٹرک ہوتے ہیں جہاں فائلنگ ہوتی ہے جہاں آپ کا افیڈیوٹ سائن ہوتا ہے خان صاحب جو ہی اس کمرے میں گئے ہیں پیچھے سے انہوں نے پہلے ایک ہوتر سب بجایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا پوریشن شروع ہو گیا پہلے لاتے مارنا شروع کر دیئے دروازے ہے اور اس کے بعد انہوں نے کھڑکی کے جو شیشے وہ توڑ کر کے سارے پندر بیس رینجر والے انٹر ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی جس وقت انٹر ہوئے ہیں تو وہاں ایک کمپارٹمنٹ ہے جہاں ہوگی آپ نے ویڈیو پہ دیکھی ہوگی میر خان صاحب ایک اور وکیر خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈ ہے علی خان یہ ہم اندر ہے جس وقت خان صاحب کو ہم نے بٹھایا تو انہوں نے کوشش کی اندر تو یہ کیا کیا انہوں نے پھر آگلے والے دروازے کو بھی توڑا آگلے والے شیشے کو بھی توڑا کمپیوٹر کو بھی توڑے پرنٹر کو بھی توڑا یہ بائیومیٹرک والی جگہ تھی بائیومیٹرک والی جگہ تھی بائیومیٹرک والی جگہ تھی ہائی کوٹ کیا اندر تھی اور یہاں سے جب انہوں نے کر کے تو خان صاحب پہ تشدد کر کے یہاں سے اٹھا کے دیکھ گئے جبکہ خان صاحب ویل چیئر پہ صرف تشدد کیا گیا پیپر سپریے کا بھی کہہ رہے استعمال کیا گیا میرے اس کی ویڈیو بھی ہے اور مجھے ہائی کورٹ کے سٹاب نے اٹھایا مجھے مارا چینے پہ مارا اور میرے اوپر جو سپریے کیا ہوا ہے تو جس وقت میرے اوپر سپریے ہوا ہوا ہے انہوں نے اتنی سیریسلی سپریے کیا اور سب پہ اتنا زیادہ کیا ہے کہ میں تو نہیں ہوا کرتا کہ مجھے ہائی کورٹ کے سٹاب لے گئے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ساتھ رہے پولیس وہاں موجود نہیں تھی یہ آپ کہہ رہے ہیں رینجرز کا یہ عملاتہ پندرہ سے بیس جو آپ تعداد بتا رہے ہیں پولیس وہاں موجود تھی اور پولیس والوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا پولیس تو پہلے سے دروازہ نہیں کول رہی تھی پولیس کا یہ خیال تھا ہے سیکیورٹی والے اور پولیس والے اجازت بھی نہیں دے رہے تھے رینجرز کو لیکن اسی وجہ سے شاید انہوں نے دروازہ شیشے توڑے پولیس نے شوڑا وہاں اندر آئے ہیں اندر آکر کہ دروازہ پہلے مین دروازہ کولا ہے اور پھر آکے دوسری دروازے کو توڑا اس کی شیشے کو توڑے اور باقی شیشے توڑے تو یہ سب کچھ رینجر نے کیا ہے رائٹ اور آپ نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ خان صاحب آلموس انکانشس بھی تھے اس وقت دیکھیں خان صاحب آلموس کانشس مطلب ان کو مارا ہے سر پہ جس وقت انہوں نے وہ راٹ سے مارا ہے خان صاحب کے سر پہ مارا ہے تو خان صاحب نے دونوں ہاتھ میں نے دیکھا جب وہ کو اٹھا رہے تھے تو خان صاحب نے سر پہ دونوں ہاتھ رکھتے اور لے کے جا رہے ہیں اور اگر آج ہمیں ریلیب نہیں ملتا اور کل خان صاحب کو پروڈیوز کر رہے ہیں یہ کوٹ میں تو اس کا میڈیکل بھی آئے گا خان صاحب پر انہیں تشدد کیا اور خان صاحب خود بھی کہیں گے کہ یہ تشدد ہوا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا اطلاعات ہیں اس وقت خان صاحب کو کہا منتقل کی ہے دیکھیں ابھی تو ہمیں اطلاع نہیں ہے کہ کہاں منتقل کر لیا لیکن ہم نے ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے سامنے ہم درخواست گزار چکے اور ہائی کورٹ فارم نے یہی کہا ہے کہ طریقہ کاری یہی ہے آپ سے بین لینے کے لیے اور اسی طریقے سے ہم آئیں گے تو جس وقت ہم آئیں اسی طریقے سے پہلے بھی جو کیسز ہوئے موسیٰ گلانی کا کیس ہوا ہے ہاری ستیل والوں کا کیس ہوا ہے پورٹوں نے پھر ریلیو دیئے ملزم کو واپس بلایا ہے تو آپ بھی یہ کاروائی کریں ابھی بھی اس وقت بھی میں ہائی کورٹ میں موجود ہوں پروسیڈنگ ہو چکی ہماری چیف جسٹس صاحب موجود ہے پورا ہائی کورٹ کا سٹاپ یہاں موجود ہے باقی بھی وکلہ موجود ہے پی ٹی آئی کی لیٹرشپ موجود ہے اور اس میں ہماری استداء ان سے یہ تھی کہ آپ کریں اب دیکھو پورٹ آرڈر کرے گی کیا پیسل آرہا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا ایکسپٹ یہ کہ نیب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے انکوائری کو انویسٹگیشن بھی کنورٹ کر دیا اٹائیس تاریخ کو اور ہم نے ورنٹ ایشو کیا یکم میں کو اور آٹھ میں کو ہم نے ورنٹ دے دیا انٹیریر منسٹری کو جو سکری انٹیریر موجود تھا سکری انٹیریر نے یہ کہا کہ آٹھ تاریخ کو یہ کہتے کہ میں نے دیا ہے لیکن میرے ڈس پہ ابھی تک یہ ورنٹ پہنچا نہیں میں ابھی جاؤں گا تو میں پتہ کر لوں گا اوکے بڑھ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے بیرس صاحب کہ یہ یکم میں کی تاریخ کا یہ ایشو ہوا ہے نیب کا جو یہ ورنٹ اور وہ بھی چیمین نیب کے سگنچرز کے ساتھ یہ چھٹی والے دن کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو یہ تو بیک بیک ڈیٹ پہ انہوں نے اگر کر لیا ہے تو یہ بیک ڈیٹ پہ نہیں کر سکتے تو تو ویسی بھی لیبر دیتا اور چھٹی کا دن تھا یہ نہیں کر سکتے لیکن ان کو دو تاریخ کو ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے ہم نے یہ لیٹر ان کو لکھا تھا کہ تیس اپریل کو ہم نے اخبار میں پڑھا کہ آپ نے انکواری کو انویسٹیگیشن میں کنورڈ کر دیا تو کبھی ایسا تو نہیں آپ کیونکہ نئے خانون کے مطابق آپ نے اکیوزڈ کو انکواری کی ریپورٹ دینی ہے تو آپ بہلے ہمیں انکواری کی ریپورٹ دے دیں اور نئے خانون کے مطابق آپ ایک اکیوزڈ کوارسٹ نہیں کر سکتے انکواری سٹیج پہ انکواری سٹیج پہ لیکن انویسٹیگیشن سٹیج پہ اس وقت آپ ارسٹ کریں گے جب نیومرس نوٹسز آپ ایشو کریں اور نیومرس نوٹسز پہ وہ پیش نہ ہو رہا ہو کوارپریٹ نہ کر رہا ہو ہمیں تو ایک بھی نوٹس ایشو نہیں ہوا بیرسز آپ اب دو سوال ایک تو یہ بھی جو آپ زمانت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پروسیجر کس طرح کا ہوگا کہ پہلے ریمانڈ ہوگا پھر جیل جائیں گے پھر زمانت دوں گیا پہلے زمانت ہو سکتی ہے دیکھیں پہلے تو ابھی تو یہ ہے کہ یہ کونکہ غیر قانونی آرسٹ ہوا تھا وہ کورٹ میں بری آرسٹ پہل کیلئے آ رہے تھے ہمیں یہ امید ہے کہ جس طرح گلانی والے کیسے میں ہوا تھا جس طرح حارس سٹیل والے کیسے میں ہوا تو ہمیں بھی یہ امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمیں بھی یہ ریلیف دیتے ہوئے یہ کہہ کہ یہ آرسٹ اللیگل غلط ہے خان صاحب کو واپس ریپروڈیوز کرو اور خان صاحب کو ریلیز کرو اور اس کے بعد خانون کے مطابق ہمارے بیل پر پیٹیشن ہوں گی کہ اس کو کنفرم ہونا یعنی کنفرم ہونا لیکن گارڈ فوربیڈ اگر ہائی کورٹ ہمیں یہ ریلیف نہیں دے رہی اور ہائی کورٹ سمجھ تھی ہے کہ یہ جو آرسٹ آج ہوا ہے یہ یہ لاؤفل ہے تو پھر خان صاحب کو کل پھر آپ خانون کے مطابق تو پھر نیو کورٹ میں پیشی ہوگی اور پھر 24 اور کے اندر اندر ہوگی اور پھر ہم خودر کنٹسٹ کریں گے ابھی نئے خانون کے مطابق تو دیل کا رائیٹ پھر نیو کورٹ مانے پھر وہاں ہم کوشش کریں گے میں بیرسل صاحب آپ کا کومنٹ کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اس حوالے سے آپ ضرور اس پر کومنٹ کیجئے کہ آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ نیاب قوانین میں جو قانون میں جو ترمیم ہوئی ہے ترامیم ہوئی ہیں اس کے بڑے بینیفیشری تو عمران خان صاحب خود ہی ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے نوے روز کا جو ہے وہ ریمانڈ وہ کرتا تھا جو کہ ریڈیوز ڈاؤن ہو گیا چودہ دن کے ریمانڈ سے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نیرٹیف تھا اور جو ایک ان کا موقف تھا کہ نیاب کو ایک ٹوٹلس سدارہ بنا دیا گیا ہے اور نیاب کے تمام جو ہے وہ پرکارٹ دی گئے ہیں وہ تو انہی کو فیور کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ بالکل غلط ہے اس وقت جو چیلنج بھی ہوا ہے اس میں کچھ پرووجن ایسی ہیں جو چیلنج نہیں ہوئے جو پرووجن چیلنج ہوئی ہیں وہ یہ پرووجن چیلنج ہوئی ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ پچاس کروڑ سے اگر کم ہو تو وہ نیاب کا کیسی نہیں بنے گا وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آئے گا یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اکاؤنٹ میں کوئی پیک اکاؤنٹ میں ایک ارب روپے آیا تو پھر آپ ایک ارب روپے کا حساب نہیں دو گے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس پیسے سے آپ نے ایسیٹ کونسا خریدا سر یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کیس سے متعلق یہ تو ساٹھ ارب روپے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ساٹھ ارب روپے کی انہوں نے کہاں سے کہا ہے ہمیں جو نوٹسز آئے اس کو کہو شاید احسن اقبال صاحب کو پتہ نہیں انہوں نے کونسے نوٹس پڑھے یہ تو کہہ رہے ہیں توشہ خانہ والے کیس اور قادر یونیورسٹی میں توشہ خانہ کا کیس اٹھاؤ تو وہ تو حکومت کی اپنا کیسے چودہ کروڑ کھا تو پچاس کروڑ سے کم اگر نہیں ہو کیس ہو سکتا تو پھر خان صاحب کو کیسے عرصت کر رہے دیکھیں یہ تو ایک بہانہ بنا رہے تھے اس سے پہلے جس وقت انہوں نے چرچہ مچایا کہ ہماری فائل گم ہو گئی اور کہاں خان صاحب گئے اس دن بھی توشہ خانہ کی کیس میں ان کی ہنڈر پرسن یہی ارادہ تھا آج جتنے رینجر انہوں نے اس مرتبہ پہ ہائی کورٹ لے کے آئے تھے اس سے پہلے جتی تعداد میں یہ ہائی کورٹ لے کے آئے تھے سیکیورٹی اور اس سے پہلے جو توشہ خانہ میں لے کے آئے تھے یہ ایک جیسے تھے یہ اپنا یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کو کب کس وقت آریس کرے اور انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی ان ساری پروسیڈنگ پہ کوئی نے کوئی پرچہ یہ روزانہ کرتے تھے ایک بیل میں آؤ بیل کراؤ تو پھر اس کے بعد ایک اور پرچہ کراؤ باریسے صاحب بطور وکیل عمران خان صاحب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیب کی جانب سے اس قسم کے اس آریس وارنس پر جو ہے وہ عمل کر دیا جائے گا فورا کیونکہ آج عمران خان صاحب کے ویڈیو پیغام میں تو تھا کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا دیکھو نا یہی تو اندازہ تھا ہم کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے خان صاحب کے ہاتھ تک تو جو جو ایف آیاری تھی جہاں جا بھی کوئی کیس تھا تو ہم اس سب میں بیل کلیو کا عدالت ہمیں جا رہے تھے اور یہی وجہ تھے کہ ہم رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے اس کے ان کے ساتھ جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب کے کیس میں آج بھی یہ تین پیٹیشنیں ہم فائل کر رہے تھے اور ان تین پیٹیشنوں پہ خان صاحب کے بیومیٹرکس ہونے تھے بیرس صاحب اس حوالے سے بھی خدشات ہیں کہ خان صاحب کو ملک کے کسی کونے میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسا کیس نہیں کی کریں گے اگر کریں گے بڑا غلط ہوگا الیگل ہوگا عوام بھی اس کا بہت فورس پوری اس کو اپوس کرے گی لیکن پہلال کوئی ایسا کیس نہیں کسی اور طرف اگر نیب کا ہی کیس ہے ابھی تک جو انہوں نے کورٹ میں کہا تو نیب کا کیس ہے نیب کا کیس ہے تو صرف ادھر ہی رہیں گے اور نیب کے کورٹ اسلامباد میں ہوں گا رائیٹ تینکیو سو مچ بہت شکریہ بیرس گوھر خان صاحب ہم سے بات کرے تھے وکیان خان صاحب اور یہ جو اوورال پورا جو ایک سیناریو سامنے آیا ہے انپرسیڈنٹڈ ٹائمز ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ملک کے اس وقت جو مقبول ترین لیڈر ہیں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ان کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد جو مناظر دیکھے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اب پولٹیکل سٹرائٹیجی جماعت کی کیا ہوگی کس طرح سے کیونکہ وہ کل کل کے دن سے آغاس کرنے جا رہے تھے جلسے کا کس طرح سے کریں گے اور چودہ مئی تک کا کیونکہ انہوں نے اعلان کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ چودہ مئی تک جلسہ کیا جائے گا سو وہ کون لیڈ کرے گا کس طرح سے ہوگا کیونکہ اب دیگر جو گرفتاری عمل میں آ رہی ہیں جس طرح سے علی زیدی صاحب کی گرفتاری اور دیگر کارکران کی گرفتاری اس کے بعد سیناریو لگ رہا ہے بہرال کہ یہ یہ مزید اریس ہوں گے اور سیچویشن جو ہے وہ مزید ایگریویٹ یہاں سے نظر آ رہی ہے ہوتی بھی ایک بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقع جانیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین ویلکم بیک آفتر بریک بریک کے بعد ہمیں جوئن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینوما جناب شیخ وقاس اکرم صاحب شیخ وقاس صاحب بہت شکریہ میں جوئن کرنے کے لیے یہ جو آج معاملہ دیکھا گیا عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آنا عدالت کے اسلامباد ہائی کورٹ کے احاتے سے ان کو گرفتار کرنا رینجز کی جانب سے ان کو گرفتار کرنا ساتھ ساتھ ایک توڑ پھوڑ اور ان کے اوپر تشدد کی جو خبریں سامنے آئیں کیا سمجھتے ہیں اور ایک جو سیکونس دیکھی گئی ایونٹس کی جہاں پہ عمران خان صاحب نے گزشتہ کئی دنوں سے وہ خدشات کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے سوالات جو ہے وہ پیش کیے شباز شریف صاحب کے لیے اس کے جواب میں ایک رد عمل آیا آئی ایس پی آر کی جانب سے پھر خان صاحب کا آج صبح صویرے ویڈیو پیغام اور اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آنا آپ کو اب لگ رہے کہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی آپشن پھر بھی عمل میں آ سکتا ہے دیکھیں جی آپ تو ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جبر کی نئی مثال قائم کی ہے اس حکومت نے اور کیوں کی ہے میری سمجھ سے باہر ہے خان صاحب جس ویڈیو کا آپ نے ذکر کیا اس میں صبح کہہ کے گئے ہے کہ آپ آجائیں کوئی وارنٹ ہے تو میری لیگل ٹیم کو دکھا دیں اور مضامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں گرفتاری دے دوں گا اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوئی اب اس کے بعد عدالت کے ہاتھے میں آنا پھر شیشے توڑنا پھر بکلا کو مارنا پھر وہ جنجل سپری کرنا لوگوں کی آنکھوں میں پھر خان صاحب کے سر پہ آپ نے کہا اور کا بلکل بیان سنے ہیں سر پہ مارا اور پھر ویل چیئر پھینک کے چلے گئے مطلب ہے کہ یہ تو انہوں نے اسی قسم کے رویہ کا اظہار کیا ہے بلکہ اس سے تو بہت آگے چلے گئے ہیں جو انہوں نے پرویہ دلائی صاحب کے گھر کیا انہوں نے پاکستان کے ہر لیڈر کو انہوں نے تو پتہلی دتھو خیرہ سمجھ لیا ہے جہاں سے پکڑ کی جیسے اٹھا کے دل کیا عوام کو اور پولیس کو عوام کو اور رینجلز کو ہم نے سامنے لاکے کھڑا کر دیا ہے اور سر رد عمل میں شیخ صاحب جو رد عمل میں رائیڈ اور جو رد عمل نظر آ رہا ہے اس وقت پورے پاکستان بھر میں جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ سچویشن ابھی آپ سمجھے ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے یہ کنٹرول نہیں کر پہ احتجاج ابھی بڑے گا احتجاج اور ہوگا لوگ تفاتر میں تھے لوگ سکولوں میں تھے لوگ یونیورسٹیوں میں تھے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کیونکہ نوپڑی مطلب ذہنی طور پر تو تیار تھے بڑھ وہ اس حکومت کو بے وقوف تو سمجھتے میں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی عرکت کریں گے اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اسے اس طرح لوگ نکل رہے ہیں کئی چارائیں بند ہیں لاہور میں لوگ کیسے نکلے کہاں نکلے مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ مشتہل ہے چوک بند ہے چوڑاہے بند ہے ریلوے لائنز بند ہے اور یہ جس طرح جس طرح ٹائم گزرتا جائے گا اس میں شدت آتی جائے گی یہ تو پہلے تو ورکر اور عودے دار نکلتا ہے مگر خان پھر ورکر اور عودے دار کا نہیں ہے خان اس عوام کا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ خان کی تارکت وہ سائلنٹ میجورٹی ہے جو گھروں کے اندر ہے اور وہ میجورٹی جو ہے ایسا ایسا نکل رہی ہے جس وقت وہ نکل کے بار آگئے تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ ایک بےہودگی کی اور بے غیرتی کی ایک مثال قائم کی ہے جس طریقے سے نہ عدالت کا اعترام کیا نہ عدالت کے حدے کا اعترام کیا نہ کسی کے انسانی اور بنیادی حقوق کا اعترام کیا یہ تو جمہوریت کو اور آرہین کو تفن کرنے والے لوگ ہیں ان کو اندازہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے بچوں نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے ان کو اندازہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے لیے تو چلنا مشکل ہو جائے گا اگلے پانچ سات دنوں میں آپ کو نظر آئے گا یہ تو عوام ان کو نفرت کی پہلے دیکھیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی آج سے عوام ان کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتی پر یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آج رانہ سناولہ صاحب کی الفاظ بڑے سخت الفاظ کا انستعمال انہوں نے وہ پریس کانفرنس میں کر رہے تھے جب آپ پرسی کے اوپر بیٹھے ہو آپ انٹری ایم منسٹر ہو اور آپ کی پولیس اور رینجرز اس بدماشی سے اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو اٹھا کے ہوا کر کے لے جائے اور آپ نے ملکی میڈیا سامنے بٹھایا ہے تو آپ کے کون سا مو پہ کسی نے ہاتھ ڈال دینا ہے بڑا شیخ صاحب پولیس نے تو لاعلمی کا ازار کیا تھا آئی جی صاحب نے تو کہا کہ ان کو یہ بھی نہیں بتاتا کہاں کیا ہوا ہے آئی جی نے نہیں پتا سینا پھر نوکری چھڑے تو جا کے نا اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا تھا اسے کہاں چھوڑو پولیس کی نوکری کوئی اور جا کے کام کرو پھر تم اس قابلی نہیں ہو کہ تم اسلام آباد میں آئی جی رہ سکو اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر آج عدالت میں پیش ہو رہا ہے تمہارے لوگ اپنی وردیوں میں آکھ اس کو اغواہ کر کے لے کے جا رہے ہیں تمہاری پولیس کے لوگ اور تمہاری پولیس کے لوگ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پروگریس میں ہیں تو ایک نہیں تو کسی اور کیس میں خان صاحب کو انہوں نے ڈیسائیڈ دعا ہوا ہے خان صاحب خود کہہ رہے ہیں ایک ایک دن ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ جو عمران خان کو یہ زندان میں رکھیں گے یہ اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے اپنے لیے مسئیبت پیدا کریں گے عمران کے چانے والے جو ہیں وہ ان کو اشتعال دلائیں گے اور عوام دشمنی کا جو یہ ثبوت دیا ہے اس کا خمیہ آزہ ان کو بھگت نہ پڑیں گے اشتعال آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو یہ اشتعال دلانے کے مترادف ہے لیکن خان صاحب شیخ صاحب ہمیشہ اس بات کی ہدایت اپنے سپورٹرز کو کرتے آئے کہ وہ پور امن رہیں حتیٰ کہ آج کی ویڈیو پیغام میں بھی جہاں پہ وہ جانتے تھے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہو اور گرفتاری سے حوالے جو خبریں گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید گزشتہ روز لہور سے گزشتہ رات لہور زبان پاک سے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا بٹ شاید کچھ آفیسز آگے نہیں بڑھے بٹ ایسے میں آپ لوگ کی جانب سے کیا علائے عمل اب اختیار کیا جائے گا کیونکہ کل سے آپ لوگ نے جلسوں کا بھی آغاز کر رہا تھا جلسوں کا بھی گردش کر رہا ہے اگر آپ نے وہ سنا ہوگا اور ہم دو دوستوں کو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کہہ رہے کہ نقصان کرو کوئی نہیں کہہ رہا کہ توڑ پوڑ کرو کوئی نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مارو پیٹو صرف تمام عمران کان کے جانسار وہ صرف ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بار نکلو دنیا کو دکھاؤ تمہاری طاقت کیا ہے چوکوں پہ چوراہوں پہ سڑکوں پہ اس ملک کے ریلوے لائنز پہ پار آؤ دنیا کو بتاؤ کہ تم خان کے ساتھ ہو گھر بیٹھ کے دعائیں کرنے کا وقت نکل گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سندھا ہے وہ آپ کی دعائی جو ہے وہ پوری کرے گا مگر ان ظالموں کو اپنی طاقت دکھائیں اور وہ طاقت کوئی جو ہے وہ خدا نخواستہ توڑ پوڑ سے نہیں یا کجیتی سے پار نکل گیا یہی خان کا پینام خان صاحب کی جان کے حوالے سے بھی ان کو خچات ہیں خطرات لاحق ہیں اور وہ بار بار اس کا ذکر بھی کرتے آئے ہیں اور پھر وہ انویسٹیگیشن کی جو دو اٹیمپس ان پر کیے جا چکے ہیں ان اس حوالے سے انویسٹیگیشن کا بھی وہ مطالبہ بار بار کر رہے ہیں کیا لاعمل آپ لوگ کی جماعت کی جانب سے اپنایا جائے گا ایسے میں کیونکہ آج شباز شریف صاحب نے ان کے سوالات کے لیے کاؤنٹر سوالات آگے دے دی انہوں نے دن دہاڑے سب کے سامنے خان کو اغواہ کیا ہے اس عدلیہ اس عدالت کے ہاتھے میں سب کے سامنے چیف جسٹس چیکھتے پکارتے رہے گا پندرہ میٹ میں آؤ کتنی دیر میں آؤ نہیں تو ہم مزیراعظم کو بھی بلا لیں گے سب آپ کے سامنے نہیں ہوا اور خان صاحب کہتے ہی رہے ہیں اور سسپیشن ہے ان پر اسیسینیشن اٹیمٹس ہوئی ہیں ان کو اسیسینیشن یہ کرنا چاہتے ہیں اگر خواستہ خان کو کچھ ہوا تو یہ اس ملک کا نقصان کریں گے اس ملک کا نقصان کریں گے اس قوم کا نقصان کریں گے اور اگر خان کا بال بھی دکھا ہوا تو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی یہ بھول جائیں یہ پولیس اور یہ موچوں کو تاؤں دے کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا کام یہ بھول جائیں سارا پہ یہ پھر نہیں ہوگا ایسے رائٹ بشیخ صاحب آپ کو لگ رہے کہ یہ جو الزام لگاتے تھے ناب پہ آپ کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جب یہ کہتے تھے کہ جی ناب اور نیازی گجوڑ ہیں آپ کو لگتا ہے ناب ان کے ڈیریکشنز پہ کام کر رہی ہے یا ناب خود مختار ادارے کے طور پہ یہ کیس پرسو کر رہی ہے ہمیں تو لگتا ہے صاحب صاحب ہر کوئی ان کی ڈیریکشن پہ کام کر رہے مطلب ایک بندہ ویل شیئر پہ آیا ہے اس کو دس عدالتوں نے سات کیسوں کے اندر کسی ویل شیئر کی وجہ سے اور اسی ایشو کی ٹانگ کے ایشو اور مماری کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ دس دن کب دیر گرانٹ کیا ہے وہ ایک سیکس ہائی کورٹ آ رہا ہے ویل شیئر میں آپ اس کو کس طرح کسید کے لے جن جو سید ہے جن جو سید ہے یہ اس طرح وہ ہوتا ہے وہ یا آپ ویل شیئر اٹھا کے پھینکتے ہیں اور آنکھوں میں سپری کرتے ہیں اور شیشت توڑتے ہیں وہ توڑی تیویل اٹھا چار چوپیرے آپ ہی تھے پولیس ہی تھی وہ خان نے کوئی دوڑ تو نہیں جانا تھا خان نے کوئی غیب تو نہیں ہو جانا تھا مطلب اس آدمی کو جس کی جلک دیکھنے کے لیے زمان پار کے بار ہزاروں بندہ تے رات بیٹھتا ہے آپ نے ان ہزاروں لاکھوں چانے والوں کو جو یسین دکھایا ہے آپ نے دشمن پیدا کیا ہے پاکستان میں آپ پاکستان کی سیاست میں نفرتوں کے کانٹے بھو رہے ہیں اور یہ کل یہی نفرتوں کے پھول کانٹنے پڑیں گے آپ شیخ صاحب آج عدالت آلیہ کی جانب سے بھی جو بیان سامنے آیا چیف جسس کا وہ یہی تھا کہ وفاقی حکومت اپنے آپ کو بریو ذمہ نہیں قرار دے سکتی اس پورے معاملے میں وفاقی حکومت شامل ہے کوئی بریو ذمہ کوئی نہیں ہے یہ سب شامل ہے اور موٹف کیا ہے سر موٹف کیا ہے آپ کو لگتا ہے الیکشن سے ہی بھاگنا ہے موٹف یا کوئی اور ان کے مقاصد ہیں اور کیا ہے یہ پچھلے ایک دو مہینے سے آپ تماشا دیکھ رہی ہیں مذاقرات کے دوران انہوں نے پرویز علیہ صاحب کے ساتھ کیا کیا علیہمید کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ہمارے جو بندے تسیلی نشیس میں گرفتار ہوئے الیکشن تو نصرہ نہیں تھے نوہوڑ کی کیا دیکھتے بڑ کس لیے ایڈ ورڈ کس کیا پاکستان کو ڈسنیگریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں آگے ماضی میں پاپولر لیڈرز کے بھٹو جیسے لیڈرز کو آپ نے پانٹی چلایا تو کیا پاکستان کا پائدہ کیا نفرت ہے آج تک ختم نہیں ہوئی ہے شیخ صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے اس وقت تو ون ورسز آل کی ایک سیچویشن تو دیکھ رہے ہیں ہم کا کافی عرصے سے اللہ خیر کرے جا جی سولو ہونے سر سیٹل ہونے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں نظر آرہی اس میں ایک ریاکشن ہے ایک ردعمل ہے دونوں سائٹ سے کس طرح سے وہ معاملات حل ہو پائیں گے خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ فوج بھی ہماری یہ ادارے بھی ہمارے ہم بھی یہی کہتے ہیں جو خان کے جانسار ہیں کہ یہ فوج بھی ہماری اور یہ ادارے بھی ہمارے مگر جو کچھ آج یہاں پہ ہوا ہے جو اس حکومت میں کیا ہے عوام کو سسپیشن ہے کہ یہ سارے معاملے کے اندر شاید ان اداروں کا بھی کوئی ہاتھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سٹرسٹ کو ختم کر کے اداروں کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک خانہ جنگیسی کی صورتحال کا خدشہ ہے وہ نہ ہو اداروں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں نا ادارے کس لیے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو more than ever it is needed کہ یہ آگے آئے اگر کوئی ٹرسٹ یہ ہماری طرف سے یا کوئی ان کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کم ہے تو کسی کو تو پیل کرنی ہے آپ لاکھوں کرونوں آدمی جس کے چانے والے موجود ہیں جس آدمی کے لاکھوں کرونوں چانے والے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کر کے آپ لوگوں سے محبت کی توقع نہیں کر سکتے کل آپ یہ مسیحہ یا دیوتا بن کے نہیں آسکتے کہ ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیڈر کو ٹھوکتے پھاتے پھریں اس طرح نہیں ہوتا ہے سر یہ تیرہ سال سے لے کے یہ ستر سال کے لوگوں کا لیڈر ہے یہ پاکستان میں جو پچھے سال سے نیچے کی عمر کے کروڑوں بچے ہیں یہ ان کا لیڈر ہے ان کے ذہنوں اور دلوں پہ جو انمیٹ نقوش آپ نے آج چھوڑے ہیں اس کا بہت سی پولیٹیکل پارکیز کو بہت سارے آنے والے سالوں میں مگتنا پڑے گا اور نیچرلی جو موجودہ حکومت بھی اگر غیر مقبولیت اپنی دیکھ رہی ہے تو اس کو مقبولیت میں نہیں ٹرن کر سکتی اس قسم کے سٹیپس لینے کے بعد بڑھ کل سے جو جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا آپ کی جماعت کی جانب سے دفعہ اکسو چوالیس لہور پنجاب میں بلوچستان میں تمام جگہوں پہ نافذ کر دی گئی ہے ایسے حالات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اکھٹے آپ لوگ کو اسیمبل ہونے دیں گے اور کون لیڈ کرے گا جس وقت اعتجاج ہوتے ہیں جب اس طرح قجبر ہوتا ہے تو آپ کا کیا خال ہے کہ کوئی دیکھتا ہے کہ دفعہ اکسو چوالیس کان کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے تمام قانون پسند لوگ ہیں قانون کا اعترام کرنے والی مگر آپ نے جو ان کے ساتھ کر دیا ہے آپ نے قانون والا رستہ اپنا ہے آپ نے جس پر تمیزی اور جبر اور بہتگی سے ان کے لیڈے کو گسیتا ہے آپ نے قانون والا رستہ اپنا ہے تو یہ قانون جانون ہمیں نا پھول سرکار بتائے حاکی کے جتھے ایک سو دفعہ ایک سو چطالی بھی خلاوری پڑھ لینا شیخ وقاس صاحب شیخ وقاس اکرم صاحب سینئر رینومہ پاکستان تحریک انصاف ہم سے بات کر رہے تھے ناظرین کل کے روز تمام ملک بھر میں نجی سکولز بند رہیں گے انٹرنیٹ کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے جگہ 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 دیگر شہروں میں انٹرنیٹ کی سروسز جو ہے وہ موطل ہے کل کے دن کس طرح سے سیچویشن unfold ہوتی ہے we can only hope sanity should prevail یہ امید ہی رکھ سکتا ہے پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجے اللہ حافظ